السلام علیکم دوستو ہمارے نا ایک دوستہ ان کو ٹائم دیا ہوئے یہ تنویر صاحب آرہی ہیں پہلے ان کا انٹریو ہو چکا ہے تارو یہ کچھ بیمار تھے مہت دوزہ سترہ یا اسطرح نا السلام علیکم تنویر صاحب مہتر میں ہاتھ نہیں ملا سکتا ایسے دل میں ہاتھ رکھ لیا یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ شدید بیمار ہوئے تھے دوزہ سترہ میں وہ کیا مسئلہ ہوا تھا بخار تھا ملیریا تھا اس وقت وہ کرونا نہیں تھا نہیں اصل میں شروع سے کہہ لیں کہ پچھلے پانچ چھ سال پہلے سے تھوڑی سی میرے پیٹ میں تکلیف رہتی تھی تو گلوٹین فرائے کا مسئلہ تھا انہیں کہ صرف جو گلوٹین والی چیزیں ہیں انہیں کہ وہ میں نہیں کھا سکتا تھا لیکن میں تھوڑی سی اس میں بدپریزی کی تو میں نورملی جسنا کھانا کھاتے ہیں اسی طرح کھاتا تھا تو پھر دوہزار سترہ میں اچانک شدید پیٹ میں درد ہوئی ہے تو ہاؤسپیٹل لے گئے بھائی تو وہاں جب سارا انہوں نے آپریشن کر کے چھوٹی آنٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا اور اس کو لیبورٹری پھیجا لیب کے لیے کہ ہے کیا یہ تو اس کی جب وہ اس کی ریپورٹ آئی تو وہ کینسر تھا تو ایک دفع تو سن کے کہہ لیں کہ پیروں کی نیچے سے زمین نکل گی کہ یہ کیا ہوا اور یہ کیسے ہو گیا تو کچھ سمجھنا آئے کہ میں اب میں کس سے اس چیز کو شیئر کروں کس کو بتاؤں اور کس طرح میں کیونکہ پہلے میں اس چیز کو خود ہی ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا تو بارحل اس کے اندر حمت میرے اندر ایسے پیدا ہوئی کہ ڈاکٹرز کا ویزٹ جو کہ ہر ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے بڑے ڈاکٹرز سارے آتے ہیں اس تمام پیشنٹ کو ملتے ہیں تو ایک کمرے میں ہم دو مریض تھے تو مجھ سے پہلے جو دوسرا مریض تھا اس کے پاس گئے ہیں اس سے جب باتچیت کی اس کے پیپر دیکھیں ہیں ریپورٹیں دیکھیں تو اس کو کہنے لگے کہ آپ کی جو حالت ہے اس ٹائم ہم نے کوشش بہت کر لئی ہے لیکن آپ کے پاس صرف دو سے تین ماہ ہیں زیادہ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس نا تو سن سن کے ساری چیزیں کہہ لیں کہ حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی خطرناک اب تک تو سنا ہی تھا کینسر کا تو جب وہ میرے پاس آئے میری ساری ریپورٹیں دیکھیں ہیں تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کی جو حالت ہے وہ ہم کوشش کر سکتے ہیں ریکاور کرنے کی لیکن اس میں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ کام ہمارا ہے اور تھرٹی فورٹی پرسنٹ کام آپ کا ہے کہ آپ نے جو اپنی کہلے کہ اپنا جو ایک مرال ہے اس کو بلند رکھنا ہے اس کو آپ اس طرح سے لیں جیسے نارملی آپ کو صرف بخار ہے یا سر میں درد ہے آپ کی یا نزلہ ذکاں میں اس کو اپنے سر پر سوار نہ کریں اپنی یعنی کے سوچ کو آپ پوزیٹیو رکھیں ہمت نہ ہاریں تو ہم بڑے اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو کور کر لیں گے تو بہرحال پھر آجتا ہے سب سے پہلے وائف کو بتایا بھائیوں کو بتایا دوستوں کو دعا کے لیے میسج کیے اور الحمدللہ پھر اس کے بعد آجتا ہے بہت مشکل پروسس تھا یعنی کہ ایک سال ڈیٹھ سال میرا بہت مشکل گزرا ہے اس کے اندر شیمو تھرپی اور بہت ساری چیزیں اور شیمو کے اندر خاص طور پر انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جب میں شیمو کے بعد اپنے کمرے میں واپس آتا تھا تو وال کلوک کی جو سوئی جو سیکنڈوں والی سوئی چل رہی ہوتی ہے اس کی آواز بھی ایسی ہے کہ لگتی تھی جیسے بہت کوئی لاؤڈ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ٹان ٹان دماغ میں لگتی تھی جیسے کوئی بہت بڑا کوئی ایسے یعنی کہ جو دسٹرپ کرنے والی آپ کا آواز ہوتی ہے تو بالکل دل کرتا تھا کہ اندھیرہ کمرہ ہو کوئی شخص نہ ہو کمرے میں کوئی آواز نہ ہو اور میں ہوں اکیلا ہوں اور سوتا رہا ہوں نہ کھانے کو دل کر رہا ہے نہ نیند ہے آپ کے لیکن بارکل الحمدللہ فچھے شیمو تھا رہا پی کے بعد آج سا کافی طبیعت سمبلی اور اس میں وزن بھی کافی میرا کہہ لیں کہ پہلے ہی وزیرہ سے ہے تو اتنی زیادہ وہ نہیں ہے جس طرح ناؤنور ہوتے ہیں لیکن اس پر اس کے باوجود تو پندرہ سولہ کلو اٹھارہ کلو وزن بھی میرا نیچے گرا لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے میں نے ان ڈاکٹروں کی خاص طور پر سب سے زیادہ جو مجھے ہیلپ ملی وہ جو ڈاکٹرز کی موٹیویشن تھی اس کی جو باتیں تھی ساری ان کو میں اپنے ذہن میں رکھا کہ اپنا جو مرال ہے اس کو آپ پوزیٹیو طریقے سے سوچتے رہیں دیکھتے رہیں یعنی کہ اس بیماری کے اندر سب سے اہم اور ضروری چیز ہے کہ آپ خود جو ہے وہ اپنی آپ کو کھڑا رکھیں کہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہوں گا اور دوبارہ اپنے سارے کاموں پر دوبارہ سے نہ سمالوں گا ایک سوال میرا کہ جو کینسر کی نا کافی اقسام ہیں ہڈیوں کا خون کا تو آپ کا جو کینسر تھا اس کا کیا نام تھا اس کا نام تھا اس کو انگلیش میں نہیں اندازن مجھے پتا کہ انگلیش میں اس کو کیا کہتے ہیں لیکن یہ جو چھوٹی آنت انتڑیوں کا کینسر ہوتا ہے اس میں تو ہے جرمن نے اپنا ایک الادہ نام رکھا آنتڑیوں کا کینسر کہہ سکتے ہیں ابھی تک وہ کہہ لیں کہ میرا ہر تین مہینے کے بعد میرا چیک اپ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ الحمدللہ کے کوئی ایسی چیز نہیں یہ سب کچھ پوزیٹیو ہے میرا ایک اور سوال ہے کہ ہم کافی عرصے سے رہ رہے ہیں تو ادھر جو آپ کا پتہ ہی ہے اب لوگوں کو بتائیں کہ علاج کیسا ہے علاج کیا یہ صحیح کرتے ہیں ہمارے گمیدر غیر ملکی ہیں ڈاکٹر تام کرتے ہیں نہیں اگر ہم اس چیز کو کمپیر کریں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کہ خاص فضل ہے کہ یہاں پہ جیسے آپ کینسر کی بیماری لے لیں جیسے میرا سارا علاج ہوا ہے یعنی کہ تقریباً کہہ لیں 85-90,000 یورو یعنی کہ مو سے کہنے کی بات ہے لیکن وہ ساری چیزیں ان کی خاص طور پر جو میڈیکل کی سہولتیں میڈیکل کارڈ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پرسنلی کسی ایک قسم کا آپ کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہوتا تو یہ محض ایک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور علاج کی فیسلیٹی یعنی کہ پوری دنیا میں اپنے میڈیکل کے نظام کی وجہ سے مشہور ہے جو میڈیکل کا نظام اور جو ہیلتھ سسٹم یہاں پہ ہے میرے خیال سے پوری دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں ہیں تو یہ ایک محض اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ہم پہ صحیح ہے تو ابھی آپ کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کرتے ہیں ہاں جی بالکل جو انہوں نے احتیاط مجھے بتائی تھی اس کے اندر ایک اور بہت بڑی جو احتیاط تھی میں آپ سب سے بھی شیئر کرتا ہوں کیونکہ ہمارا جو خاص طور پر ہمارا ایشین فیملی سسٹم ہے اس کے اندر یعنی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے ہر اپنے خالہ کی ماموں کی چاچے کی پھوپو کی تائے کی ہر ایکی چھوٹے بڑے کی ہر ایکی سٹریس لینی ہوتی ہے تو یہ چیز بھی یعنی کہ اس بیماری کے اندر دکٹر میں نے ڈیٹیل سے سمجھایا تھا کہ آپ کی جو اپنی ذمہ داری ہے وہ آپ کی وائف اور آپ کے بچے ادر وائز دوسری چیزیں جو ہے وہ ان کو اتنی ڈیپلی طریقے سے ان کو سٹریس اپنے بارلہ ہمارا کلچر ہے ہمارا معاشرہ ہے اس طریقے سے ہم رہنی سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے بغیر لیکن اگر کسی کو اللہ نہ کرے اس بیماری سے کوئی شخص گزر رہا ہو تو اس کو بہت زیادہ ضروری ہے کوئی اس تمام قسم کی خاص طور پر مینٹلی طور پر وہ اس کو یعنی کہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیی کسی بھی کسیم کی نا ہر ایک چیز کو وہ اللہ توقع کرے اور خدا پہ ہمیشہ توقع رکھے ایک چھوٹی سی ٹپ جو جن لوگوں کو اس طرح کا کینسر ہے آنٹھنیوں کا یا میدے کا تو یہ ڈاکٹ نے احتیاطی تدابیر کیا دعیئی وہ دوست کیا کرے ہیں جرمن ڈاکٹر کافی لائک ہوتے ہیں ہاں جی اس کے اندر انہوں نے احتیاطی تدابیر جیسے ہمارا کام ہے ٹیکسی کا اس میں میں نے پہلے خود بتایا کہ مجھ سے خود بے احتیاطیاں بہت ہوئی ہیں اس کے اندر کھانے کی کوئی پہلے پابندی نہیں تھی ٹائم نہیں تھا ناشتہ پہلے کبھی سات بجے ہو رہا اور کبھی گیارہ بارہ بجے ہو رہا ناشتہ دوپہر کا کھانا کبھی ایک بجے کھا رہے ہیں کبھی شام کو ایک چھے بجے کھا رہے ہیں تو سب سے ضروری انہوں نے چیز بتائی تھی کہ وقت پہ کھانا ہے اور خاص طور پہ جو رات کا کھانا ہے وہ ہیوی نہیں ہونا چاہیے وہ لائٹ ہونا چاہیے دوپہر کا کھانا آپ ہلکا بھلکا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ جو مومنٹ ہے بہت ضروری ہے آپ کی جسم یعنی کوئی نہ کوئی آپ ایکسرسائز ضرور کریں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ دن میں کم از کم آدھا کھینٹہ بیسمنٹ جتنا بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے واک کر رہے ہیں آپ یعنی کہ آپ کی بوڈی مومنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ٹائم پہ آپ نے کھانا ہے اور پانی ویارہ زیادہ پینے ہیں ہاں جی بالکل پانی ویزیادہ پینے ہیں جزاکم اللہ لوگ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بماریوں کو چھپانا چاہیے صرف دعا کر دو جی مجھے کھانسی لگے اندر سے ہوتا ہے تو آپ نے یہ بڑی حمد کی لوگوں کو بتایا تو کچھ لوگ پوچھتے بھی نہیں یار یہ بندہ نراض نہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے لوگ مارٹیویشن ہوتے ہیں اس سے ان کو پتا چلتا ہے تو اور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا سکتے ہیں نہیں اور بات میرے خیال سے ساری باتیں تقریباً ہو گئی ہیں خاص طور پر اس کہلیں کہ کنڈیشن کے اندر وہ جو بیماری کے اندر ایک انسان کی جو کنڈیشن اور سیچویشن ہوتی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہر دن اس علاج کے پروسس کے اندر سے جب اگر بزرتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے وہ اور ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہر دن جیسے میراج یہ آخری دن ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ کہلیں کہ ہماری جو منٹلی سٹریس اس کو جتنا آپ ریڈیوز کر سکتے ہیں ریڈیوز کریں اور پھر بڑے اچھے طریقے سے آپ اس بیماری کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اور اس میں بہتریہ ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ ابھی ہماری یہ بھی کوش ہوتی ہے کہ جو جو ویڈیو بہت لمبی نہ ہو تاکہ لوگ چھوٹی ویڈیو جو پساند کرتے ہیں تو بڑا شکریہ دعاوں میں اراد رکھیں سارے تنیر صاحب کو ہمیں بھی خدا حافظ